دور قدموں سے نہ رکھنا مجھے اگران نلی تُس سے جڑ جاؤں گا مولا تو سمر جاؤں گا میں تیرے عشق مٹھو گا تو اُبھر جاؤں گا عشق تیرے لیکن مدارکہ کہ امیر المؤمنین کو اپنے چاہنے والوں سے بے پناہ محبت ہے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوتے مشکلات میں گھرا ہوا انسان آپ انصاف سے بتائیں میرے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھیں ہیں جب قدم لڑکھڑاتے ہیں یہ بچے اپنے ماں باپ کو بلاتے ہیں یا علی کو بلاتے ہیں کیوں کہا اتنی محبت علی کی دلوں میں ہے کہ ماں باپ بعد میں یاد آتے ہیں مولا پہلے یاد آتے ہیں اور اسی لیے انسان کی جب آنکھ بند ہونے لگے تو اب دنیا کا کوئی انسان آگے پڑھ کر مدد نہیں کرتا امیر المؤمنین مدد کرتی ہیں قاسم کا نام آپ نے سنا ہوگا در واقع اس کا نام مؤتمین ہے یہ تین بھائی ہیں امیر معمون اور مؤتمین بظاہر روایتوں میں اختلاف ہے کہ شاید مؤتمین نے خود اپنا نام قاسم قرار دیا تھا باپ نے یہ نام قاسم نہیں رکھا تھا باپ نے اس کا نام مؤتمین رکھا تھا یہ تین بھائی امین معمون اور مؤتمین یہ مؤتمین تیسرا بھائی ہے جس نے بظاہر شاید ممکن ہے کہ یہ بات صحیح میں نے دیکھا روایتوں میں کہ بعض جگہوں پر ہے کہ قاسم نام خود اس نے قرار دیا تھا کہ مجھے اپنے باپ کا رکھا ہوا نام قبول نہیں ہے اب آپ سنیں گے کون ہے اس کا باپ ظالم ترین انسان جس نے ہمارے اور آپ کے ساتھویں امام امام موسیع قاظم علیہ السلام مولا کو شہید کیا ہے حارون رشید کس کا یہ لڑکا ہے تینوں بھائی ہیں امین معمون اور مؤتمین مؤتمین کا عالم یہ ہے کہ جو اپنا نام اس نے خود قاسم منتخب کیا تھا عالم یہ تھا کہ غریبوں کے ساتھ بیٹھتا تھا لباس غریبوں جیسے پہنتا تھا اپنی محنت مشقت کے ذریعے سے کوشش کرتا تھا کہ رقم حاصل کرے اور پھر اس کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اللہ سے ہمیشہ مانگتا تھا دیکھئے علی کی محبت میں غریب زندگی اور علی کے دشمنوں کے ساتھ رقم والی امیر کی زندگی دونوں کے درمیان اگر انتخاب کرنا ہو علی کی دشمنی میں دولت مل رہی ہو علی کی محبت میں غریبی مل رہی ہو تو کیا بہتر ہے دولت بہتر ہے یا غریبی بہتر ہے کہ وہ غریب ہی نہیں ہے کہ جس کے پاس علی کی محبت ہے وہ غریب کہاں ہے قاسم کا حال یہ لفظ اب متوجہ ہی یہاں سے میں جب قاسم کہوں گا تو یہ حارون رشید کا بیٹا مؤتمین جو تیسرا بیٹا ہے وہ مراد ہے قاسم کا حال یہ ہے کہ غریبوں جیسی زندگی محل میں رہنے کے باوجود یہ آپ نے نام سنا ہوگا یحیاء برمکی کہ جو خلیفہ کا وزیر تھا اس نے شکایت کی کہ خلیفہ حارون سے کہ بتا ہے یہ تمہارا بیٹا کیا حال ہو چکا ہے جات کے سہرہ میں جاتا ہے غریبوں کے گھاسات اٹھتا بیٹھتا ہے عجیب حال ہے اس کا بلائیا اچھا حارون یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اس طرح سے دولت کو ٹھکرانا شاید اس بنا پر ہو کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ امین کو بھی کچھ مل جائے گا معمون کو بھی کچھ مل جائے گا اسے کچھ نہیں مل پائے گا لہٰذا اگر اس کو کچھ دے دیا جائے تو یہ بھی پھر اپنی دولت میں ڈوبا رہے گا بلائیا بلانے کے بعد مؤتمین قاسم سے کہتا ہے حارون کہ جاؤ میں نے مصر کی حکومت تمہارے حوالی کی اچھا تمہاری ہے جو تم دے رہے ہو کیا بات کر رہے ہو کہ جن کا حق ہے انہیں دے نہیں رہے ہو اور اسے دے رہے ہو جس کا حق نہیں ہے عجیب ہے معرفت کتنی ہے جن کا حق ہے انہیں دیا نہیں اور اسے دے رہے ہو جس کا حق نہیں ہے کبھی تم کیوں گھبر آ رہے ہیں اچھا وہ متوجہ نہیں ہے گھبرا کیوں رہے ہو میں تمہیں مصر کی حکومت آج دے رہا ہوں میرے بعد میری حکومت تمہاری ہے صبح نکل جانا اور تمہیں سیدھے مصر جانا ہے یہاں سے آپ کو تعجب ہوگا صبح میں اٹھ کر جب اس مؤتمین یعنی قاسم کو تلاش کیا گیا تو نہ اپنے حجرے میں ہے نہ محل کے کسی گوشے میں ہے غائب بغداد سے قاسم غائب اچھا کہا گیا یہ قاسم بغداد ظاہر ہے کہ بغداد میں اگر رکے گا تو اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے ڈھونڈ لیا جائے گا ساہر طرف تو اس کے کارندے ہیں کیا کرے بسر آ گیا بسرے میں ایک امیر المؤمنین کے چاہنے والے ہیں جن کا نام تاریخ میں محمد بسری بھی ہے حسن بسری بھی ہے دونوں نام وارد ہوئے ہیں ان کا یہ بیان ہے کہ ایک دن ساہی رہ کے بارش زیادہ ہو گئی تھی جس کی بنا پر عمارت کا ان کے گھر کا یہ پیسے والے شمار ہوتے تھے ان کے گھر کا کچھ حصہ گر گیا تھا یہ تلاش میں نکلے کہ کوئی آدمی مل جائے کہ جو گھر تعمیر کر سکے دیکھا کہ جہاں کے اوپر یہ کارمندان یہ خادم یہ غلام بیچے جاتے ہیں وہاں کے اوپر ایک ایسا جوان کھڑا ہوا ہے کہ جس کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ بڑا عبادت گزار ہے نیک ہے آئے حسن بسلی اس کے پاس آئے آنے کے بعد کہا کہ میرے گھر کی دیوار ٹوٹ گئی ہے کیا تم اس کی تصحیح کر دوگے صحیح کر دوگے بہلا ٹھیک ہے کتنا لوگے کبھی میرا تو صبح سے لے کے شام تک کا جو حق و زہمہ جو میری عجرت ہوتی ہے وہ ایک دینار ہے مجھے دے دینا کہا ٹھیک ہے لیکن تمہیں اس دیوار کے مکمل ہونے تک کام کرنا ہوگا دیکھئے علی کا چاہنے والا ایسا ہوتا ہے قاسم نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا آج میں تمہارے ساتھ گھر چل کے تمہارا کام کروں گا پھر ایک ہفتے خدا حافظ پھر نہیں آوں گا کب آوگے کہ اگلے ہفتے آج ہی کے دن مسئلنگرہ تھزڑے ہے کہ نیکس پیک تھزڑے کو آنگا کیوں کہ اس پورے ہفتے اللہ کی عبادت کرتا ہوں ایک دن کام کرتا ہوں بقیہ دن اللہ کی بندگی کرتا ہوں اچھا حسن بسری کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے کیا عقیدہ ہے کس مزاج کا ہے کہا ٹھیک ہاتھ چلو لے کے آئے حسن بسری اپنے گھر میں لے کے آئے کام ہوا شام تک حسن بسری ایسا جب پہلی بار کوئی آدمی آئے تو پھر کام کرانے والا بھی بغور دیکھتا ہے کہ کیسا کام کر رہا ہے حسن بسری نے دیکھا کہ اتنے زیادہ ان ہماک کے ساتھ اتنی توجہ کے ساتھ کام کر رہا ہے یہ جوان کہ جو کام تین آدمی کرتے ہیں وہ اکیلا کر رہا ہے شام کو حسن بسری کے سامنے وہ جوان آکے کھڑا ہے یہ قاسم میں جا رہا ہوں چھا ٹھیک ہے حسن بسری نے ایک دینار کے بجائے تین دینار اس کے ہاتھ پر رکھے کیا ہوا کیوں کہ اس لیے کہ تم نے تین آدمی کا کام کیا ہے وہ جوان کہتا ہے کہ نہیں میں نے صبح میں تم سے وعدہ کیا تھا ایک دینار کا تو ایک دینار لوں گا کہ ٹھیک ہے ایک دینار لے لو بقیہ دو دینار میری طرف سے گفت ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جب میں اس کو اپنے کام میں شامل نہیں سمجھتا تو میں حدیہ گفت کیوں لے لوں تم سے نہیں لوں گا بڑے تعجب سے حسن بسری کا ابھی تک نہیں بتائے حسن بسری نے پوچھا کہ تم ہو کون کہ تم سے اس سے کیا مطلب میں نے کام ٹھیک کیا ہے نا بس کافی ہے کہ نہیں بتاؤ تم کون ہو حسن بسری سے وہ جوان کہتا ہے کہ میرا نام قاسم ہے اور میں علی کا چاہنے والا یہ ہوتا ہے ایماندار علی کا چاہنے والا میں علی کا چاہنے والا ہوں حسن بسری زائر کی یہ بھی شیعہ ہیں کہ میں بھی شیعہ ہوں میں بھی علی کا چاہنے والا ہوں کہ اب تو آوگے نا ہر روز کام کرنے کا نہیں میری شرط ہی میں اگلے ہفتے آؤں گا اور وہ بھی میں آؤں گا اگر تم مل گئے سبح میں تو ٹھیک ہے تمہارے وہاں نہیں تو جو پہلے مل گیا اس کے وہاں کام کرنے جاؤں گا حسن بسری بھی اب ایسا اتنا زیادہ اس نے پسند کیا کام کہ اب قاسم کے انتظار میں کام روک دیا کہ اگلے ہفتے اسی تاریخ اسی موقع پر دوبارہ اس کو لے کے آؤں گا اور کام کراؤں گا اگلے ہفتے جب وہ دن آیا تو سب میں پھر پہنچے بازار دیکھا قاسم کھڑے ہیں ان کو لے کے آیا پھر کام ہوا پھر شام کو ایک دن ہم دینار اجرت لی پھر یہ واپس گیا اب اس طرح سے ہر ہفتے آنا اور کام کرنا اور واپس یانا ایک دن بسری نے اس سے کہا کہ اچھا اب تو بتا دو کہ تم کہاں رہتے ہو کچھ تو اپنے بارے میں بتاؤ کہ اچھا ٹھیک ہے جب اتنا کہہ رہے ہو میں تمہیں بتائے دیتا ہوں میں کہاں رہتا ہوں دیکھئے انسان جب کسی دولت مند کو دیکھ لیتا ہے تو کیا سلوک ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنا ایڈریس تمہیں دیے دیتا ہوں صبح و شام جب چاہو آ جانا کہا نہیں ایسے نہیں ہے ایڈریس دے رہا ہوں لیکن آنا جانا میرے وہاں کیوں بھئی خیریت کہا اس لیے کہ اگر تم آوگے تو اتنی دیر میں اللہ کی عبادت سے دور ہو جاؤں گا آنا نہیں میں تم سے بھی لے آؤں گا حرفتے کیا ضرورت ہے کہ تم آؤ کہا اچھا ٹھیک ہے میں آؤں گا صرف تمہیں دیکھ کے واپس چلا جاؤں گا کہا ٹھیک ہے پتہ بتا دیئے کہ فلاں سہرہ میں ایک غار ہے اس غار میں میں رہتا ہوں وہیں جا کے عبادت کرتا ہوں آ کے دیکھ لینا یہ حال ہے کہاں وہ محل بہترین گدے بہترین خدمت گزار بہترین کھانے اور کہاں یہ غار میں آ کے زندگی گزار رہا ہے اعلان کر رہا ہے کہ ظلم کے ساتھ ملنے والی حکومت سے بہتر ہے کہ انسان علی کے قدموں میں غریبی کی زندگی گزار دے قاسم میں یہ زندگی گزار دے حسن بسری آتے تھے اتنا زیادہ شوق پیدا ہو گیا تھا میر المؤمنین کے اس چاہنے والے کو دیکھنے کا حسن بسری آتے تھے کھڑے ہو کے دیکھتے تھے نماز پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے دعائے مانگ رہا ہے واپس جلے آتے تھے ایک دن حسن بسری اب جب پہنچے تو دیکھا کہ قاسم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے زمین پہ گرے ہوئے ہیں اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ دھیرے دھیرے دنیا سے جا رہی ہے جلدی سے حسن بسری قریب ہے پہلی بار ایسا ہوا کہ اس کے حجرے میں داخل ہوئے اس غار میں آئے دیکھا کہ حسن بسری واقعاً دیکھتے ہیں کہ حقیقتاً یہ دنیا سے جا رہا ہے جلدی سے اس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اب تو بتا دو تم کون ہو کیا ہے اصل بات کیا ہے اس نے کہا کہ واقعاً اب میں دنیا سے جا رہا ہوں میں بتائے دیتا ہوں میں حارون رشید کا بیٹا ہوں میں نے صرف اس لیے محل کو چھوڑ دیا کہ میں اپنے باپ کو غاسب سمجھتا ہوں یہ حق اہلِ بیتیاتار کا ہے میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اپنی انگوٹھی اتار کے دی قاسم نے کہا حسن بسری میرا ایک چھوٹا سا کام کر دینا چلے جانا بسرے چلے جانا بغداد اور میرے باپ کو یہ انگوٹھی دے دینا اور یہ کہہ دینا کہ میرے پاس جب میں محل سے نکلا تھا تو صرف یہ انگوٹھی تھی میں ظلم کی اس انگوٹھی کے ساتھ میدان محشر میں نہیں کھڑے ہونا چاہتا یہ واپس حسن بسری نے لاکھے واپس کیا اور اس موقع کے اوپر بڑا افسوس بھی کیا حارون رشید نے وہ سارے واقعات اس سے مجھے نہیں گفتگو کرنی ہے جو اصل بات تھی وہ یہاں پر تھی حسن بسری کہتے ہیں کہ اس نے کہنا شروع کیا کہ یہ میرا قرآن ہے بسری تم لے لو لیکن ایک شرط ہے اس قرآن کو پڑھنا رکھنا نہیں اپنے پاس پڑھنا یہ میرا لباس ہے یہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ میرے قبر کھودنے والے کو دے دینا اور یہ کہتے کہتے اچانک حسن بسری نے دیکھا کہ قاسم کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں دنیا سے چاہ رہے ہیں حسن بسری نے دیکھا کہ یہ قاسم اچانک قاسم نے کہا کہ حسن بسری جلدی سے مجھے بٹھا دو کیوں خیریت دو حسن بسری نے بٹھایا کہ نہیں سکھ بٹھاؤ نہیں مجھے کھڑے کر دو میں چاہتا ہوں کہ کھڑا ہو جاؤ تمہارے پیروں میں طاقت نہیں ہے تمہارا بدن لرز رائے تمہاری روح نکلنے جا رہی ہے کہ روح نکلتی ہے نکلنے دو لیکن مجھے کھڑے کر دو اور یہ جب کھڑے کیے گئے تو سنیں گے آپ حسن بسری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا قاسم آواز دے رہے تھے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین السلام علیکہ یا علی ابن ابی طالب حسن بسری کہتے ہیں مرے پڑے تاجب سے پوچھا قاسم چاہ ہوا کہتے ہیں قاسم کے نہیں دیکھ رہے ہو میرا آقا اور مولا علی آ رہا ہے علی مجھ سے قریب ہو رہے ہیں میرا آقا میرے قریب آ رہا ہے ہاں آپ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں علی اس موقع کے اوپر آپ کے سرانے آئیں گے علی اس موقع کے اوپر آپ کی مدد کرنے کے لئے آئیں گے علی اس موقع کے اوپر آپ کے پاس ہوں گے جب ملک الموت آپ سے قریب ہو رہا ہوگا یقین جانے اس موقع کے اوپر دنیا میں کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے اگر کوئی مدد کرنے آئے گا تو علی مدد کرنے آئے گا ایسے ہوتے ہیں علی کے نوم اے میرے مرشد و آقا میرے ایمان علی برزق و قبر میں محشر میں نگیبان علی